اسلام علیکم ویورز آج ہم آپ کو سکھائیں گے پچھر کا بیک گراؤنڈ کس طرح چینج کرتے ہیں بلیک کلر میں یہ دیکھیں یہ ایک پچھر ہے جس کا بیو بیک گراؤنڈ ہے اس پامیسی طرح کنورٹ کر دیں گے یہ ایڈوب فوٹو شوپ جہاں سے فائل میں آکے نیو کر لیں جہاں سے وقت وقر آکے سلیک کر لیں میں پچھر کی لاحظہ سلیک کر لیتا ہوں میں یہاں سے اوکے کر دیا جی دیکھیں یہاں پہ آپ نے کلر بلیک سلیک کر لیتا ہے یہاں پہ اوپر ٹول میں آکے بریش والا ٹول میں آکے اس والے ٹول پہ سلیک کر کے یہاں پہ کلک کریں گے تو بیک گراؤنڈ بلیک ہو جائے گا یہاں پہ دوبارہ فائل میں آنا ہے نیچے لکھ ہوگا پلیس ایمیڈی یہاں پہ آکے جو بھی آپ نے پچھر کلک چینج کرنی ہے میرے پاس نام سیف تھا ہم نے وہاں سے اوپن کر لیا ہے آپ کو پچھر پہ کلک کر کے بھی کر سکتے ہیں آپ پہ سائز چینج کر سکتے ہیں آپ پچھر کا کنٹرول ٹی دوبا کے بھی کر سکتے ہیں جو سکرین پہ ہم نے شورکٹس بتائی ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں پھر آپ نے یہاں پہ آکے ایجسٹرائز لیئرز کر دینا آپ نے اس کے بعد آپ نے دوبارہ آ جانا ہے کوئک سلیکشن ٹول میں یہاں پہ آکے آپ نے اوپر سے اس کو سلیک کر کے یہاں پہ کلک کریں گے یہاں سے سائز چھوٹا کیا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ سارا بیکراؤنڈ آٹومیٹکلی بلیو سلیکٹ ہو جائے گیا اس کے بعد آپ ڈیلیٹ دوبائیں گے تو یہ بیکراؤنڈ چینج ہو گیا ابھی لیکن پھولی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی مزید ویڈیو دیکھیں آپ کو سمجھ آ جائے گی یہاں پہ آکے ایریزر ٹول کی مدد سے آپ نے ایریزر پہ بلیک کلر سلیک کر کے یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ لیئر پہ آکے آپ نے نیچے آکے اس پہ کلک کر دینا ہے تو اس کے ساتھ ایک بوکسہ بن جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس طرف آکے بلیک کلر ہی سلیکٹ ہونا چاہیے اور یہاں سے آپ نے آنا ہے اس پہلے ٹول پہ ٹھیک ہے یہاں پہ آکے آپ نے بریش سلیکٹ کر لینا ہے سوفٹ پلیش ہارڈنس آپ کو اس کی زیرو کرتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا ہلکا ہلکا بیک گراؤنڈ پہ پھیڑتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا بہت گرینیش اور بالوں پہ بھی نظر آ رہا ہے پکچر میں بھی آیا یہ ذرا کلیر ہو جائے یہ بال پہ بھی گرینیش قتم ہو گیا ایک سائٹ پہ بھی تھوڑا بہت تھا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سے اسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سے اسکرائب کرتے ہیں اسی طرح کرتے جائیں گے میں پچر زوم کروں گا تو آپ کو نظر آئے گا لیکن مجھے نظر آ رہا تھا ہلکا ہلکا اس لیے میں نے وہاں پہ کر دیا دوبارہ آئیں گے ساتھ پولے کلک پہ اس پہ جہاں سے آپ نے پہلے کلک کیا تھا ساتھ پولے پہ کلک کریں گے تو اس طرح کی ایک چیز اپن ہو جائے گی سیٹریشن لکھو گا سیٹریشن کو تھوڑا آپ کم کریں گے کریں گے تو اس طرح کا ہو جائے گی پکچر اس طرح کی پکچر یہ دیکھیں یہاں سے آکے دوبارہ آپ نے آ جانا ہے گریڈینٹ میپ میں یہاں سے اس کلر پہ کلک کر کے پہلے پہ کلک کر کے اوکے کر دیں یہ دیکھیں کیا ہو گیا اوپر یہ نورمل وغیرہ لکھا ہوگا یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ڈیفرینٹس آ رہا ہوں گے سوفٹ ہارڈ آپ نے کس طرح کا کرنا ہے سوفٹ لائٹ یہ دیکھیں یہ ڈیفرینٹ ہے یہ آپ اپنے مرضی سے بھی سلیک کرتا ہے میں نے فلاحل یہ کیا یہ دیکھیں آپ پکچر پہلے کیا تھی اور آپ بلکل پتہ نہیں چل رہا ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے اریجنل پکچر ہے تینکس پور بوچنگ موسیقی